جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں کل شہر لاہور میں زمنے الیکشن ہونے جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ربیہ نصرت صاحبہ جو کے رہنوما ہے باکستان مسلم ملک نون کی ربیہ صاحبہ جہاں ایک طرف الیکشن ہوتا ہے اسی پارٹی کے دو اہم کارکنان بھی کہلیں اور رہنوما بھی کہلیں وہ ہراست میں لے لیے جاتے ہیں تو پھر الیکشن اس کے پر کوئی فرق پڑے گا آپ کی ووٹر اور سپوٹر میں کچھ فرق پڑے گا یہ بالکل بھی نہیں پڑے گا آپ کو یاد ہوگا کہ پچیس جولائی کو الیکشن تھا تو ہمارے قائدین کو پکڑا گیا میڈم مریم کو اور میاں نواز شریف کو پی ٹی آئی جیت گئی نہیں پی ٹی آئی جیتی ہے سب کو پتا کیسے جیتی ہے اور یہ جو ساتھ صاحب کی سیڈ تھی ون تھٹی وان اس پہ بھی میران صاحب جیتے تھے نا اس کے بعد کیا ریزلٹ آیا جیت تو ہماری تھی اور جس طرح یہ جیتے ہیں یہ سب کو پتا ہے اور میرا نہیں خیال کہ ساتھ بھائی کو اور ان کو پکڑنے کے بعد بھی ریزلٹ کے اوپر کوئی اثر ہوگا انشاءاللہ جو شیر ہے وہ شیر ہی ہے شیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا بہت شکریہ ہم سے بات کرنا اس وقت پرگرام میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں سبا صادق صاحبہ پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دن پہلے الیکشن سے ایک دن پہلے گرفتاریاں ہونا یہ الیکشن پر اثر انداز ہوتا ہے بلکل جی دیکھیں جس طرح اپوزیشن میمبرز کو بغیر کسی ثبوت کے گرفتار کر لیا جاتا ہے جس طرح ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے قائد پارٹی کے مسلم لیگ کے میاں شباہ شریف صاحب کو بغیر کسی جواز کے گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو اتنی دیر تک ریمان میں رکھا گیا اور ان سے پوش گیچ کی گئی اس میں کچھ بھی نہیں ملا ان کو ملنا بھی کچھ نہیں ہے تو میں سمجھ دیوں کہ کل ہمارا ایک بہت بڑا مارکہ ہے وان سکسٹی ایٹ کا جی جائیں گے جس انشاءاللہ تعالی اس کو میں ہی کمپین کو ہیڈ کر رہی ہوں آپ کمپین کو ہیڈ کر رہی ہوں یہ بتائیے گا کہ حکومت وقت میں ہے پاکستان طریقہ انصاف کسی رگنگ کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع ملی ابھی تک دیکھیں ابھی تک تو وہ اپنے پیسے کے بلبوتے کے اوپر ہمیں پتہ چلا ہے کہ اپنے قانون جو ہے غیر قانونی حد کرنے استعمال کرتے ہیں شناختی کارڈ مہا لوگوں سے لے لیے گئے اور دس دس بیس بیس شناختی کارڈ ایک ہی گھر سے انہوں نے لے لیے اور کہا کہ جی یہ بورٹ جو ہے ہم آپ کو پانچ سو رپیا دیں گے تو اس طرح عبام کے دل نہیں جیت سکتے مہا کی عبام کیا خود سے انگوٹے لگائیں گے کیا ہوگا شناختی کارڈ کا انگوٹے تو نہیں لگا سکتے انہوں نے پلان کیا ہے کہ وہ خواتین جن کے انہوں نے شناختی کارڈ لی ہیں جو اب ہماری بہنیں ہجاب پوش ہیں ان کے ووٹ ووکاسٹ کرائیں گے مگر ہم ہونے نہیں دیں گے مہا کی عبام جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے منڈیٹ اپنا شیر کو دیا تھا میاں صاحب کو دیا تھا خواجہ ساد رفیق کو دیا تھا تب بھی یہ وان سکسٹی ایٹ کا الیکشن میرے پاس تھا آج بھی یہ کیمپین میرے قائد حمزہ شباہ شریف نے مجھے اس پی پی کا انچارچ کیا ہے اور میں نے وہاں لوگوں کی نبز دیکھی ہے اور لوگوں کی نبز نماز شریف کے ساتھ شباہ شریف کے ساتھ دھڑکے ہیں ریگنگ کے حوالے سے آپ نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا یہ کر لیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کا یہ سیٹ جیتیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے جی نازی نہیں اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں محمد اسلام اقبال صاحب پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں میاں صاحب کیونکہ آپ سے بہت پرانا تعلق بھی ہے تہاشا آپ کے ساتھ انٹرویو بھی کر چکے اس لئے ایک سوال پوچھنے کا confidence level ہونا جو چاہیے اس سے اور مزید جو اچھا سوال ہم اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں گناہ ٹیکس، شادی ٹیکس، اس کے علاوہ کوڑا ٹیکس امام لائک کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کو لیکن اب پریشان بھی ہیں کیونکہ میں اس حلکے سے بلونگ کرتی ہوں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا گیا سروے یہ کہتا ہے اور اب وہی حلکہ آپ سے ناراض ہے ٹیکس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے دیکھیں دو ایک چیزیں میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہل ایک تو بات یہ ہے کہ جو مجودہ جتنے لوگ آٹھ ساڑے آٹھ لاکھ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں بار بار ہم انہی سے ٹیکس دوبارہ لینے کی بات کرتے ہیں اور اپنا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ٹیکس جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے اوپر جتنے کرزے چڑھائے گئے ہیں اور وہ کرزے اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے استعمال کیے گئے اور ان میں کرپشن کی گئی ہے ایک تو اس حوالے سے ہم نے ان چیزوں سے باہر بھی نکلنا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ٹیکس لگانے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہوگی سیکرٹ انسانی صحت کے لیے مزر ہے خراب ہے آپ ڈبی کے اوپر سیکرٹ کی ڈیبیا کے اوپر تصویریں بھی چھاپ لیں جو مرضی کر لے لیکن اگر اس کو مہنگا کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں اس پر کوئی اثر پڑتا میری خواہش ہوگی کہ اگر میری فیملی میں کوئی سیکرٹ پیتا تو وہ نہ ہی پیے ایک تو یہ ہوگا ہے اس کے اوپر اتنا ہو اینڈ کرائے نہیں ہونا چاہیے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو جہیز بھی دینا ہے وہ شادی ہال کا ٹیکس بھی دے گا 20,000 روپے اگلی آپ کے پاس بات آ رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک بات کیا ہے کہ شادی ہال کے اوپر اس کو ریشنل کرنے کی ضرورت ہوتا ہے اور اس کے اوپر مزید ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے کہ ٹیکس ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے ایزی چیزوں کو کرنا چاہیے مشکل نہیں بنانا چاہیے ٹیکس کولیکشن تو ہوگی لیکن کسی نہ کسی اس طبقے کے اوپر جو دے سکتا ہے نہ کہ وہ طبقہ جو کہ نہیں دے سکتا اس کے اوپر ٹیکس ایشن نہیں کرنی لہٰذا ہم آنے والے دنوں میں جو ٹیکس ایشن کریں گے وہ ان لوگوں کے اوپر کریں گے جو کے لگزری لائف گزار رہے ہیں لیکن ٹیکس نیٹ میں ہیں ہی نہیں لہٰذا ان کو لانے کی ٹیکس نیٹ میں ضروری ہے جو آلڈی ٹیکس نیٹ کے اوپر ہیں ان کے اوپر کتنا کا ہم بوجھ ڈالیں گے لہٰذا آنے والے آپ دو چار چھے ماہ کے اندر دیکھیں گے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پروینشل گورنمنٹ کے پاس جو ٹیکسیز ہیں ہم ان لوگوں کے اوپر ٹیکسیز لگائیں گے جو آلڈی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ایک بات اور وہ ٹیکس کو بچاتے ہیں اس سے کنیک اتراتے ہیں اور آپ نے آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہتے ہیں لہٰذا ان لوگوں ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لے کرائیں چلیے اچھا اس میں کوڑا ٹیکس بھی شامل ہے لیکن ہم دیکھیں کوڑا ٹیکس کے حوالے سے جو کمپنیاں بنی ہوئی تھیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنیاں جو بنی تھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ٹیکے دیئے گئے ہیں وہ یقیناً بد نیجتی پہ اور بے ایمانی پہ مشتمل ہے باہر کی کمپنیاں کو ٹیکے دیئے میں تو اس حملی میں بولتا رہا ہوں یہ کیسی قوم ہے جو اپنی صفائی خود نہیں کر سکتی میرے ایمان کا نصف حصہ صفائی پر مجتمل ہے باہر سے کمپنیاں لے کے تو آپ اس کی ایک وجہ تھی باہر سے کیونکہ جب باہر پیسے جائیں گے تو ادھر سے ہی کک بیک مل جائے گی اور باہر اپنے اکانڈ میں جمع ہو جائیں گے یہی کرتے رہیں وہ یہی شریفوں نے کیا ساری امار لہٰذا پہلے تو سب سے پہلے وہ جو کمپنیاں بنی ہیں ان کے آپ کے چینل نے ہی اس کے اوپر بڑی تحقیقاتی رپورٹ چلائی اور بتایا کہ کس طرح سے ان کمپنیوں کا لہور کی صفائی پر لے ایک ارب روپے میں ہو جاتی تھی 2009 میں یہ ڈیڑھ سے پونے دو ارب پر پہنچ گئی اور ایک دم 2010 میں جو کمپنی بنی تو اب تک ٹیکس جو ہے وہ پندرہ بیس ارب روپے سے شہر کی صفائی ہو رہی ہے اور آدھے شہر کی صفائی ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ باقی تو ساری پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں ان کے اندر تو آپ نے جا کے صفائی نہیں کرنی آپ نے صرف ان کا کوڑا اٹھانا ہے جو آپ ان کا کوڑا اٹھاتے ہیں وہ اولادہ پیسے لیں ایک آسان سا سوال یہاں پہ پوچھیں عوام کہتے ہیں کہ جہاں سے شہباز شریف صاحب پیسہ لے کر آتے تھے اور عوام سے نہیں لیتے تھے اور کوڑا اٹھایا جاتا تھا وہاں سے اسمان مزدار بھی لے آئے ہم سے کیوں لیتے ہیں پیسے پڑا اٹھانے کی میں آپ کو یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جن کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے معایدے کیا میں اگریمنٹ کیا ہوں اسے پہلے ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اگر انہوں نے بیس ارب پہ کیا آپ اوپن بیڈنگ کروائیں گے ہو سکتا ہے کہ جو ہم ٹیکس کا سوچ رہے ہیں وہ پیسے اتنے نیچے آ جائیں کہ وہ پانچ سات ارب روپے کے اندر ہو جائے اور باقی آپ کا دس پندرہ ارب روپے آپ ویسے بچ جائے تو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو ہم اس طرف جا رہے ہیں دوسرا یہ صفائی ٹیکس کے حوالے سے چند اداروں کے علاوہ جو بڑے ادارے ہیں ان کے علاوہ عام آدمی کے اوپر صفائی ٹیکس کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا بوجھ ڈھالنا چاہیے اور ان جگہوں سے پیسے بچانے چاہیے جو کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں ان پیسوں کا فائدہ جو ہے عام پبلک کو دینا چاہیے تاکہ عوام کے اوپر غریب عوام کے اوپر صفائی ٹیکس جو ہے وہ نہ لگے ایک اور آخری سوال ہے میرا کل زمنی انتخاب ہے نون لیگ یہ کہتی ہے کہ زمنی انتخاب سے پہلے ہمارے اہم مہروں کو اٹھا لیا جاتا ہے خیالات برادران جو ہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے چلے گئے اسے کا دوسرا زمنی سوال یہ ہے کہ کرپشن اور زمنی الیکشن میں رگنگ کے جو الزامات ہیں سنگین الزامات نون لیگ رہنما لگا رہے ہیں کہ کل کے الیکشن سے پہلے وہاں پر اشناکتی کارٹ بھی لیا جا رہے ہیں پانسو سے ہزار روپے تک اور اس کے علاوہ وہاں پر گلیاں اور سرکے بھی بنائی جاری جن کی ویڈیو سببوت ہیں ان کے پاس دیکھیں میں یہ ان تمام الزامات کو مسترد کرتا ہوں یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ زمنی الیکشنوں کے اندر جو یہ خود کرتے رہے ہیں وہ دیکھیں ہم نے تو نہ کوئی ڈیولمنٹ فنڈ دیئے ہیں نہ کسی کو کہا ہے یہ تو جو این اے ایک سو بیس کا الیکشن ہوا تھا آپ نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میں اس کمیٹی میں اپوزیشن میں شامل تھا ہم چیف الیکشن کمیشن کے پاس گئے پنجاب کے جا کے کہا یہ سڑکے گلیاں بن رہی ہیں کمیشنر صاحب بیٹھے ہیں میں پوچھے کیسے بن رہی ہیں اور فنڈ بھی آپ نے شیلیل آنے کے بعد اناؤنس کیا سارے چپ تھے میں نہیں سمجھتا اگر کوئی اس طرح کا لیٹر ہے تو لے کر آئے کون سی گلیاں چھڑکے بن رہی ہیں کسی قانون اور رسول کے تحت بن رہی ہوں گی وہ دکھائیں اگلی بات یہ ہے کہ جب یہ الیکشن ہرنے لگتے ہیں تو پھر اسی طرح کا سٹرانس لیتے ہیں ہمارے بندوں کو کیا جا رہا ہے دوسروں کے جو پہلے جیتے تھے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کیا جو الیکشن ہارنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے انشاءاللہ کل پاکستان طریقہ انصاف بڑے زور کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ اور ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف لہور کی جو مضبوط پارٹی ہے عوام کے دلوں میں رہتی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرتے ہیں جنازین اس وقت پرگرام میں ہم اجوائن کر چکے ہیں سبتین خان صاحب پرگرام میں آپ کو کشامدید کیا تھے سبتین صاحب کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے آپ کی وزارت کا تعلق جنگلات سے ہے گرین ری سے ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ہر پرگرام میں کیونکہ میں لاہور کو ریپریزنٹ کرتی ہوں اپنے پرگرام میں لاہور دو حصوں میں تقسیم ہے ایک حصے میں ہمیں بہت زیادہ گرین ری نظر آتی ہے ایک حصے کو ہم اگنور پاتے ہیں جس میں شمالی لاہور شامل ہے جس میں منارہ پاکستان گرد گرد کا ایریا شامل ہے تو آپ بنائیں گے لاہور کو ایکول کریں گے جو باؤنڈری لائن ہے جو تھک لائن کریئٹ کر دی گئی ہے جہاں تک یہ جو یہ والا علاقہ ہے کینٹونمنٹ یا اس سائٹ پہ آپ کو گرین ری نظر زیادہ آتی ہوگی جس سائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا یہ ہے کہ آپ نے اتنا مطلب قانون قائدوں کو چھوڑ کے آپ نے بلڈوز کیا اور آپ نے اتنی فیکٹریز اور ویڈاؤٹ انوائرمنٹ اور ان کو چیک کیے بغیر یہاں سے ایک انگلی ہلتی تھی انوائرمنٹ والے بچارے نو ابجیکشنز دے دیتے تھے اینو سیز دے دیتے تھے اور آپ نے دھڑا دھڑ وہ کام کیا ہم دیکھیں انڈسٹری کو پروموٹ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ بھی کرنا چاہتی ہے ہماری گورنمنٹ کا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے پانچ سال میں تقریباً ایک کروڑ آپ نے نوکری دینی ہے تو انڈسٹری کو ہم پروموٹ کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر سے نوکری آئے گی بھٹ اس کے ساتھ ہم نے ایک بیلنس بھی کرنا ہے ہم نے گرینری کو ختم نہیں کرنا ہم نے انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا اتجاج ہوتا ہے لوگ ٹائر جلانا شروع کر دیتے ہیں اور ٹائر جب جلتے ہیں اور ان میں سے جو دھوان نکلتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنا ڈینجریس ہے فور ہیومن لائف ابھی آپ یہ دیکھیں کہ آنکھوں کی بیمارییں ہو رہی ہیں یہ سانس کی بیمارییں ایس تمہز یہ ہو رہے ہیں اب اس کو ہم نے کنٹرول کیا کہ جو فصل جو ہماری اگریکلچرل زمینیں تھی جو فصلوں کے بعد آگ لگاتے تھے اس کو ہم نے بند کیا ٹائر جلانے پر پابندی لگائی ہے ٹو سٹروک آپ کے جو رکشوز ہیں ان پر پابندی لگائی ہے جو گاڑییں پلوشن اور دھوان چھوڑنے والی گاڑی ہیں ان کو پابندی لگائی ہے جو موٹر ویہیکل انسپیکٹرز ہیں ان کو پابند کیا ہے کہ اگر آپ جس کو کلیرنس سرٹیفیکیٹ دوگے یا جس کو آپ لائسنس دوگے اگر ان گاڑیوں میں سے دھوان نکل رہا ہوا تو آپ اس کے ذمہ دار ہوگے جو شمالی لاہور ہے اس کو کسی طرحیقے سے گرین کیا جا سکتا ہے شمالی لاہور میں پلانٹیشن انشاءاللہ تقریبا ہم تین کروڑ تین کروڑ پودا ہم اپنی نرسریز میں تیار کر رہے ہیں جو ہماری فریش اب سٹارٹ ہوگی مارچ نائنٹین سے اور انشاءاللہ شمالی لاہور میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا کام ڈبل ہوگا اور آپ کو گرینری نظر آئے گی تو ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں پی اچھے جو پودے لگاتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ پودے جو کہ فینسی ہوں وہ لگائے جاتے ہیں لاہور میں جو دو مہینے بعد مرجہ جاتے ہیں لاہور کی انوارمنٹ نہیں جھیل سکتے تو لاہور کو ان درختوں کی ضرورت ہے جیسے جامن ہے سفیدہ ہے جہاں پر اندے بھی آجائے ان کو پھل بھی مل جائے ان کو سایا بھی مل جائے پھل دار درختوں کے لیے ہم نے دیپارٹمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ پروپوز کر رہی ہے لاہور کے لیے ہم نے سپیشل درخت لگائیں گے اور اس پہ انشاءاللہ it's a lengthy subject آپ میرے ساتھ time رکھیں میں آپ کے پروگرام میں آوں گا میں آپ کو پوری briefing دوں گا آپ کو پوری detailing دوں گا اور mind it ہم میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں ہماری forest جو ہماری lab تھی جس کو GIS کہتے ہیں geographical information system that is one of the best labs of پنجاب اور یہ صرف mind it یہ صرف دو دپارٹمنٹ کے پاس ہے ایک پین ڈی کے پاس ہے ایک forest کے پاس ہے اور وہ ہم نے اس لیے اس کو improve کیا یہ بھی credit goes to PTI یہ ہم نے اس لیے improve کیا کہ شاید جب آپ کا پروگرام چلے گا تو لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جی تین کروڑ درخت کا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں لگتے بھی ہیں تو نہیں لگتے تو اس کو ہم satellite کے ساتھ connect کریں گے آپ اپنے telephones آپ اپنے mobile آپ اپنے یہ جو informationز ہیں ان کے ذریعے جو آپ کو درخت نظر آئیں گے آپ ان کو چیک کریں کہ وہ لگے ہوئے ہیں ایک درخت بھی نکلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا بہت شکریہ ایک آخری سوال کر کا election کون جیت رہا ہے کل کا election کون جیت رہا ہے خواہش یہ ہے کہ اللہ کرے ہم جیتیں but reality میں مقابلہ بڑا سخت ہے but اس طرح اب جو کہ prime minister کے vision اور ہمارے chief minister اور government کے vision کو لوگ دیکھ رہے ہیں تو I hope انشاءاللہ ہم جیتیں گے بہت شکریہ ہم سے بار کرنے آدم گفتگو کا سلسلہ ہنجاری رکھیں گے پرگرام میں چھوٹی سی break up وقت ہوا ہے آپ کہیں مچائیے ہمارے ساتھ رہیے